اللہم ایکم فرنڈز کے حال ہے میتھ کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جائے سکتے ہیں جیسا رہی تھوڑا سا جو ہے نا وہ انہوں نے ٹرائی کی ہے کچھ نہ کچھ نشان لگانے کی کون سا کیج کتنا ہوگا کیا سائز ہوگا تو اس سائز کے کیجز جو ہے نا وہ بنیں گے بڑ دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں ابھی تو بس یہ نشان مگر ہی لگا رہے ہیں اور بھائی کو ذرا شوک چڑھا ہوا تھا کہ میں خود بناوں گا تو میں کچھ بیزی تھا تو اس لئے میں نے تو کچھ کیا ہے میں تو بس ان کی ہیلپ آؤٹ ہی کرتا رہا ہوں اچھا یہ کر لو وہ کر لو پھر یہ اپنی کوشش کر لیں اگر تو ان سے بن گئے تو ٹھیک ہے نہ بنیں تو پھر جو ہے نا کسی ترخان وغیرہ کو بلا کے نہ بنانیں گے تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں اپنے ڈکس اور چوزوں کو رات کو جو ڈکس ہوتی ہیں ان کو اگٹھا کر دیا جاتا ہے کیونکہ آج کا رات کو سردی ہوتی ہے اس لئے سب سے پہلے تو یہ تو ڈکس ہے نا ان کو کر لیں گے لہدہ چوزوں سے یہ دیکھیں اس ٹھیک ہے ڈکس اور چوزے جو ہے نا وہ اکٹھے ہیں پہلے ڈکس کو ڈکس کو لہدہ کریں گے پھر انہیں دانہ پانی کر لیں گے لیں ڈکس کو ان کے خانے میں چھوڑ دیا ہے سب سے پہلے ان کا پانی پانی کا برتن جو ہے نا یہ ڈکس کا ہے اس کو جو ہے دولیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا روٹی بڑا ڈالنی ہے یہ چوزوں کے پانی کا برتن ہے اس کو بھی ہلکا سا گوش کر لیں گے یہ بتخو کو یہ روٹی بھی گوئی ہوئی ہے جو ان کو بھی ڈالنی ہے یہ ان کا پانی تیار ہو گیا ہے بتخو کا اور آج میں سوچ رہا ہوں یہ جو کیج ہے نا اس کو تھوڑے در کے باہر نکال لیا جائے کیونکہ یہ جو ہے نا ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا یہ اندر ہیاں بھی لگ یہ باہر نہیں آئے تو ان کو آج باہر نکال کے ساتھ بھی لگ جائیں ان کو کیج کو کیج میں کوئی جراسیم ہیں تو وہ جو ہے نا صحیح ہو جائیں اور میں نے آپ کو یہ باہر بتانے سے ہمیں ڈک لے گیا ہے یہ والی یہ جو یہ ہے دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں اس جگ کو یہ چھوزیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اب یہ گناہ بڑھتا ہے وہ یہ ڈکس ہیں ان کا پانی شنی تیار ہو گیا ابھی اس کیج کو باہر نکال لیں باہر نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو توڑے دوپ میں رکھیں تو آج ڈکس اور چھوزوں کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں ان کا کیا ریکشن ہوتا ہے لیں جی ایک ڈک آگئی دو چھوزیں آگئے لیں جی ماشاءاللہ تینوں ڈکس آگئی ہیں اور چھوزیں آگئیں ماشاءاللہ چھوزیں اور ڈکس آستہ باہر آ رہے ہیں اگر 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 باتخے تو ادھر بیٹھ رہی ہیں ان کو باہر نکال طرح ان کو پتہ چل جائے کہ ادھر آنا ہے ممٹی کے اندر ان کو کھولنے کوشش کی ہے تو یہ بطخے وغیرہ تو بڑے کمپورٹیبل اور کچھ چوزے بھی آگئے ہیں اب کچھ دیر کے لیے ان کو ادھر کھول لیا کریں گے تو جو آئسہ اس سے نا ان کو پھر ٹرائی کریں گے باہر نکالنے کے ابھی کٹھے باہر نہیں نکالنے کے جو باہر بلیاں وغیرہ چیلے وغیرہ ہوتی ہیں نا تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ چوزے بھی جو انہوں نے بھی ہمت کر لیا ہے ادھر آنے کی اور یہ جو بطخے شتکے ہیں انہوں کی ہے تو پہلی آگئے جی اور یہ باہر جو انہا ادھر پھر ان کو نکالا کریں گا استا استا پر ابھی تو چھوٹے ہیں نا اس لیے ان کو تھوڑا اندر والے سائیڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے تو یہ ادھر سے کھا پی لیں دھوڑ دیر کے لیے پھر انہیں بند کر دیتے ہیں یہ بھی یہ پانی پی رہے ہیں اور یہ دانہ وغیرہ چھوزے کھا رہے ہیں بتھوں چھوزوں کو اٹھا کے اندر کر دیا ہے یہ رہی ہیں ہماری بتھیں اب یہ تین ہو گئی ہیں اور یہ تو چھوزے چھوزوں کو یہ بندھر ڈالنے سے پہلے کے پورے ہیں کہ نہیں خیر یہ چوزے ہیں ان کو مشہد اندر ڈال کے دانا پا نہیں کر دیا رات تل کا دانا پا نہیں نکال لیتے ہیں کیونکہ رات کو پتھ کو چوزوں گھٹا کر دیتے ہیں کیونکہ ٹھنڈ نہ لگے تو یہ رہا ہے ہمارے چوزے اسٹرم اندر پورے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور سیم ادھر پتھے یہ پتھے جو ہیں یہ کھا رہی ہیں یہ ہماری نئی بت ہوگا یہ یہ والی یہ کھاری سب لیکن انہوں نے میرے ساتھ ہی شروع ہو جانا ہے خیر یہ رہی ہماری بتھیں اور چوزیں امید کرتے ہیں آپ کو آت کا بھی لوگ پسند آیا ہوگا یہ باہر آنے ہی کرتے ہیں دیکھو اب انہیں بدا لگ گیا نے جیسے باہر نکلنا ایک دو ہے انہیں باہر نکال دیا اب یہ باہر آنے ہی کرتے ہیں چلیں خیر امید کرتے ہیں آپ کو آت کا بھی لوگ بسند آیا ہوگا ملتے ہیں کل ایک نیگ لوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ